موسیقی اس کتاب کے آتھر کا نام ہے یہ ایک ٹرکیش ریٹر ہے یہ مختلف مزامین پر کتابیں لگتی ہے لیکن یہ کتاب کچھ الگ ہی منزر دیش کرتی گی یہ تصویف کے اوپر ہے ریٹر نے بہو بھی کوشش کیے کہ ویسٹرن کلچر کو اسلامی کلچر کو دکھایا جا سکے ایک اسلامی کلچر کی اچھی سی پکچر ویسٹر کلچر میں دکھایا جا اور سپیسپکلی سوپیزم کو ایک آن ہی ہے ایلا ربنسٹن کی یہ نوویل بیس کرتا ہے ایلا ربنسٹن کے گردار کے اوپر جو کہ ایک بک پریویو ریٹر وہ بکس کو پڑھتی ہے ان کے ریویوز دیتی ہے آج اس کے پاس ایک ایسی کتاب کا ریو آیا ہے جس کے پڑھنے کے پاس اس کی زندگی بلکل بدل جانے والی تھی اس کتاب کا نام تھا یہ کتاب اپنے آپ میں منفرد تھی کیونکہ اس کا رائٹر ایک ایسٹن تھا اس نے اس کے اندر رومی اور شمس کا فلسفہ بہان کیا تھا اس طرح سے شمس کے سپیرچولز نے رومی کو تبدیل کر دیا مزید اس کتاب میں ایلا ربنسٹن ایک نامل سے زندگی گزار رہی ہوتی ہے جس کی بیٹی اس سے لڑ رہی ہوتی ہے شادی کرنے کے لیے جو کسی جولر کے لیے اس کا اس کا اسکا حزبن ایک 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 اکسٹر میٹل افیر رکھ رہا ہوتا ہے اور ساتھی ساتھ بہت زیادہ انسائٹی اور ڈپرشن میں شکعہ ہوتی وہ جیسے جیسے نوبل پڑھتی جاتی ہے اور اس کی جو توجہ ہوتی ہے سپرچولزم کی طرف بڑھتی بڑھ جاتی ہے جس کے وجہ سے وہ مجبور ہو جاتی ہے کہ وہ ریٹر سے ملے ریٹر سے بات کرے تو اس کا آسان ذریعہ وہ ایمیل نکالتی ہے اور ایمیل پر ریٹر سے بات کرتی ہے ریٹر اس کو زندگی حضان نے کچھ ایسے پہلو بتاتا ہے اور ایسی سپرچولل دروشواری باتیں کرتا ہے جسے اللہ ربنسلی زندگی پہ کافی اثر پڑھ رہا ہوتا ہے اور اللہ ربنسلی کے مسئلے حل ہو رہا ہوتا ہے اللہ ربنسلی سوچتی ہے یہ جو رومی اور شمس کا کردار ہے اصل میں یہ ریٹر کی اپنی زندگی کا حوالہ اس نے بناوٹی کردار ہو دیا ہے خیر میں زیادہ سٹوری کو تو بریک نہیں کروں گا کیونکہ سٹوری بریک کر دیا ہے مطلب ہے کہ آپ بک پڑھوئی نہ تو میں آپ کو اس سے موٹے موٹے ہائلائٹ بتاؤں گا اب اس بک کی جو میجر تھیم ہے وہ دو سٹوریز کے اوپر ہے دو پہنل سٹوریز چل رہنے ساتھ ایک سٹوری اللہ ربنسلی کی دوسری سٹوری شمس کی شمس کی سٹوری زیادہ سٹرونگ ہے اس کمپیر کو اللہ ربنسلی کی ساتھ ایٹر نے بخوبی دونوں سٹوریز کو کمپیر کر کے مرش کر کے ایک گلدستہ بنایا ہے جو اپنے آپ میں واقعی میں بے مسائل ہے مزید آپ میں بات کرنا چاہوں گا سٹوری بلسفمی کے اوپر جو نوول اللہ ربنسلن اس نوول کے اندر پڑھے گی یہ نوول فورٹی رولز کے اوپر بیزد ہے وہ فورٹی رولز ایسے جو رومی اپنے سفر میں مختلف لوگوں سے ملتا ہے بیگر سے ان کیپر سے اور ان کے بااد ان کو حاصل کرتا ہے اب سارے تو نہیں لیکن ایک میرا فیورٹ رول ہے جو میں نے یہاں پر لکھ لیا ہے میں وہ پڑھ کر سنانا چاہوں گا لیکن اوپر کی مونی بات کرتا ہے جو آپ کے ساتھ بھی متحدث بیں جو ما تر بیشانه فوق نوولی١ی نوولک جو ما تشتر کرتا ہے جو ما يحسنت کرتا ہے جو بس نوولد جو نوولد جو نوولد جو Tracken جو نوولد جو لمحبت حافظ لیکن دون 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 دوبارہ جو نوولد جو اسیمие جو ربنسل دون دون روز جو أبارد جو نوولد اسے رو ہمارے میں پھل سفاہ کرنے واحد ہوں اسےٰ ہمارے میں بہتے ہیں اسے رویرے پھل سفاہ کریں فلسفہ آپ کو ہمارے پہلے ایش کی پیچھے ممارے پھل سفاہ کرنے سے چاہ Van Patرم نے چاہتے ہیں ان کی فلسفہ امرائے در برے پہلے ۔ اپنے کے رب کوکٹر تکلیق معانی اگر آپ کسی اللہ کی بارے میں بغاہ گئے سکر ہمارے پھلے ostatہ نافذ لے مزید اس میں سات آرڈرز بتایا گئے ہیں کہ کیسے سوفیزم کی جو سات آرڈرز ہیں جن کے بعد ایک آدمی رب کی ذات کو پہچان لیتا ہے اس طب رب کی ذات تک پہنچ جاتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بہترین سفر تھا مزید دو تینے سے واقعات جو اس کتاب کے کافی متاثر کرنے والے تھے ایک تو حضرت موسیٰ کا قصہ جس میں حضرت موسیٰ کی بندہ نکل اتارتا ہے روز اور وہ لوگوں کو مہمک کر کے دکھاتے ہیں کہ حضرت موسیٰ ایسے چلتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے حضرت موسیٰ اللہ سے کلام کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یا اللہ ہی میری نکل اتارتا ہے تو اللہ بولتا ہے کہ بھلے تیری نکل اتار رہا ہے لیکن یہ کیونکہ تیرے جیسا بننے کی کوشش کر رہا ہے یہ ایک اچھا عمل ہے جس کے باعث وہ تیری سنت پر عمل کرے گا اچھا سمانہ میں سے جائے گا اور دوسرا ایک واقعہ جو زیادہ انویویٹیو اور پیشنیبل لگا مجھے وہ یہ تھا کہ جب شمس رومی کو تصوک کا فلسفہ سکھا رہا تھا تو ایک دفعہ وہ رومی کی ساری کتابیں تیلاب میں ڈال دیتا ہے تیلاب کون؟ تیلاب بڑھا ہوں ہے پون کے اندر ڈال دیتا ہے تو اس کی جو رومی کی وائد ہوتی وہ شمس کے غصہ ہو جاتی ہے پھر شمس رومی کی وائد کو بتاتا ہے اور رومی کو بھی دکھاتا ہے کہ جو کتابیں اس نے گیلی کر کے ڈالی دی اور ضائع کی تھی وہ اس کے تصوک کے عمل سے واپس آ جاتی تو وہ سمجھانا چاہتا ہے کہ جو چیزیں تمہیں جانی ہیں وہ ایک محدود باد ہے لیکن تصوک ایک اور زیادہ برماللہ ایک الگ ہی دنیا ہے جو سیکھی اور سکھائی نہیں جا سکتی بلکہ محسوس کی جاتی ہے اب آجاتے ہیں کور سٹوری کے اوپر ویسے میں ایک ہسٹوریکل انتھیوسسٹ ہوں میں ہسٹری یہ بکس پڑھتا ہوں لیکن اس بک کو پڑھنے کے بعد ایک ہسٹری کا چنگ ایک سپیچوالٹی والی فیلم ہو جائی جو مجھے متاثر کری تھی اس لیے میں اس بک کو ضرور ریکمینڈ کروں گا کہ ہر بندہ جو بندہ خدا کی وجود کو جاننا چاہتا ہے وہ ضرور اس کتاب کو پڑھے اس کتاب میں تھوڑی سی کولیپسز ہیں کہ رائٹر صحیح طرح سے اس میسج کو ڈیلیور نہیں کر پائے ایک ایمیوٹی سی رہ جاتی ہے سپیچوالٹی کی بارے میں اگر اب ایمیوٹی کلیر کر لیتی رائٹر تو ایک منہ وہ جیسٹ کور ہو جاتی خیر اس کتاب کے بعد متاثر ہوگی میں نے تصویف کے اوپر کتابیں پڑھنا شروع کی اور میں نے ایک شاعری بھی لکھی تھی اسی کے رومی ہی اوپر تو وہ میں آپ کے 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 اپنے اس ریو کو اختتام کروں گا کہ کاش کوئی جذبہ درویشی مجھ میں بھی آ جائے میں شمس بن کے جلوں اور زمانے میں اجالہ آ جائے رہ تجلی پہ چلوں تو محبت کا بلاوہ آ جائے مندل تک میل ہو تو رومی کا سہارہ آ جائے دشتو سہرہ اور دلیا میں رب کو یوں جانوں کہ محبوب سے عقیدت و محبت بھی عبادت ہو جائے یا رب ملا جو مجھ کو میرے محبوب رومی سے کچھ ایسا انجمن ہو جہاں شمس تو میرے پہرے دوستو یہ تھا 40 rules of love کا ریویو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کرو کمنٹ میں اپنی رائے بتاؤ کہ کہاں مجھ سے کوئی collapses رہ گئی ہے یا آپ مجھ پہ improvement چاہتے ہیں اور اگر کسی book کا ریویو چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹشن بتائیں اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور انتظار کریں لیکنی ویڈیو کا یا آپ بھی reached میرا موسیقا موسیقی